ٹو جی ماملے میں سپریم کورٹ نے سخت رکھا بنایا ہے آج ماملے کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس ارون مشرہ کی ادھکشتہ والی بینچ نے گندر سرکار سی بی آئی اور پرورتن ندیش شالے کو نردیش دیا کہ ٹو جی کے باقی بچے ماملوں کی جانچ چھ مہینے میں پوری کی جائے سپریم کورٹ کی بینچ نے جانچ کی دھیمی گتی پر ناراض گی جتائی جسٹس ارون مشرہ نے کہا کہ یہ دیش کے لیے ایک اہم ماملہ ہے اور دیش کو اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا اتنے سال کے بعد بھی آخر کا جانچ پوری کیوں نہیں ہوئی کورٹ نے پوچھا کہ آخر کون ہے جو جانچ میں بادہب بنا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ چار سال کے بعد کورٹ کے پاس یہ ماملہ آیا ہے اس ماملے میں سی اے جی نے جو سوال اٹھائے تھے اس کے جواب دیش کو چاہیے چاہے کوئی بھی نتیجہ نکلے کورٹ نے گندر کو اس سمندھ میں دو ہفتے میں سٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کو کہا اس ماملے کے اگلی سنوائی تین اپریل کو ہوگی وہی ایمیکس کیوری اٹرونی جنرل کے کے وینو گوپال نے کورٹ کو بتایا کہ مکہ ماملہ ختم ہو چکا ہے اور اے راجہ سمیت سب آروپی پری ہو چکے ہیں ایرسل میکسس کیس میں سی بی آئی اور ای ڈی کے دو ماملے ابھی لمبت ہیں اسی ماملے کے سنوائی کے دوران جسٹس ارون مشرا اور جسٹس نوین سنہا کی پیٹ نے ای ایس جی تشار مہتا کو ٹو جی کیز میں سپیشل پبلک پروسیکیوٹر بنانے کے خلاف سینٹر فار پبلک انٹرس پلیٹیگیشن کی او ماننا یا چکا کو خارج کر دیا ہے بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ نے صرف ٹرائل کے لیے ہی سپیشل پبلک پروسیکیوٹر نکت کیا تھا اور اب ٹرائل پورا ہو چکا ہے تو اپیل کے لیے کے اندر کسی انے کی نکتی کے لیے سواتندر ہے کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں کے اندر دورا کسی طرح کی او ماننا نہیں کی گئی ہے وہیں پیٹ نے وشیش لوگ کا بھی ہو جک آنند گروور کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے انہیں اس پت سے مکت کر دیا راکے سنگھ ای پی این ڈلی